اٹھارہ سو چھانوے میں برطانوی حکومت نے بمبئی پولیس کمیشنر کے دفتر کو موجودہ خوبصورت امارت میں منتقل کر دیا تھا بمبئی شہر جون جون ترقی کرتا گیا پولیس کمیشنر کا دفتر کاروباری امارتوں سے گھرتا چلا گیا مہٹا مارکٹ لوہار چاول مریش مارکٹ دیوہ بازار جہاں کے اہم کاروباری مراکز ہیں جہاں ہر وقت خریداروں کا رش لگا رہتا ہے یہاں کاروبار کرنے والوں کو پولیس ہیڈکوارٹر کے پڑوسی ہونے کا اتمنان رہتا ہے لیکن یہ جگہ بھی ان لوگوں کی دسترس سے باہر نہ رہ سکی جو نمبر دو کاروبار پروان چڑھانا چاہتے تھے انہی میں منشیات کا کاروبار کرنے والا اقبال میمن عرف اقبال مرچی بھی شامل تھا اقبال مرچی نے پولیس ہیڈکوارٹر کے سامنے دکانوں کی پوری ایک لڑی خرید رکھی تھی اسی پولیس ہیڈکوارٹر کے پاس داؤد ابراہیم گینگ کی افراد نے زمین قبضہ کر کے ایک امارت بھی تعمیر کر رکھی تھی جس کی خبر اب تک پولیس والوں کو نہیں ہو پائی تھی اس کا نام سارا سہارا شاپنگ سینٹر تھا اس ماحول نے آنے والے دنوں میں پولیس کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بننا تھا سب سے پہلے نیلی شرٹ پہنے ہوئے ایک شوٹر نمودار ہوا اس نے اپنی جگہ کا انتخاب کیا اور پبلک ٹیلی فون بوت کی جانب چلا گیا شوٹر نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور چھوٹا شکیل کو فون ملایا دوسری جانب سے آواز آئی کہ ابھی وہیں ٹھہر کر مزید ہدایات کا انتظار کیا جائے پہلے شوٹر نے کچھ فاصلے پر کھڑے دوسرے شوٹر کی جانب دیکھ کر سر ہلایا جس کے بعد وہ بھی تیزی سے ٹیلی فون بوت کی جانب چلا آیا بھرت شاہ کا شمار شہر کے بڑے تاجروں میں ہوا کرتا تھا شہر میں کئی ڈپارٹمنٹل سٹور اس کی ملکیت میں تھے کچھ دنوں سے مافیا کے لوگ اسے مسلسل پریشان کر رہے تھے آٹھ اکتوبر 1998 کو اسے ایک نمبر دیا گیا کہ اس نمبر پر کال کرے اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنا کاروبار چھوڑ کر ٹیلی فون بوت کی جانب چلا جائے نہ چاہتے ہوئے بھی بلاخر اسے جانا پڑا اور وہاں پہنچ کر اس نے نمبر ملا دیا وہ کچھ گھبرائے ہوئے انداز سے باتیں کر رہا تھا باتچیت کے دوران ہی اسے کچھ غصہ سا گیا اور اس نے فون بند کر دیا بھرت شاہ بوت پر فون کی ادائیگی کر رہا تھا کہ اسی دوران ایک شوٹر کو کال موصول ہوئی ٹپکہ دو اس کے بعد پہلے شوٹر نے دوسرے شوٹر کی جانب دیکھا اور اپنی انگلیوں سے شہرک کی جانب اس انداز سے اشارہ کیا جیسے چھوڑی پھیرتے ہیں دوسرے شوٹر نے قتل کا اشارہ پاتے ہی تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دی اپنی شرٹ کے نیچے سے آٹومیٹک پسٹل نکالا اور بھرت شاہ کی جانب بڑھنا شروع کر دیا بھرت شاہ فون بوت سے فٹ پاتھ پر آیا ہی تھا کہ شوٹر اس کے سامنے آکھڑا ہوا یہ دیکھ کر بھی شاہ نے اسے کچھ یوں حقارت سے دیکھا جیسے وہ اس علاقے میں محفوظ ہیں ممبئی مافیا کی چھے دہائیوں کا لمبا اور مشکل ترین سفر یہ داستان ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جس نے بہادری چالا کی اور مضبوط آساب کی بنیاد پر خود کو ڈان بنوایا کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں لیکن جیسے ہی شوٹر نے اس پر فائرنگ کی اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی کیفیت آیاں تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ این پولیس ہیڈکوارٹر کے سامنے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا کچھ ہی دیر میں شاہ کا بے جان جسم فٹپات پر پڑا تھا اس کے بعد دونوں شوٹر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جائے وقوع سے فرار ہو گئے کریفٹ مارکٹ کے چاک پر ان کی موٹر سائیکل گاڑیوں کی بھیڑ میں کہیں گم ہو گئی اس کے بعد ان دونوں شوٹروں پر نظر رکھے ہوئے دو مزید شوٹر نمودار ہوئے اور انہوں نے فان کر کے اطلاع دی بھائی شاہ کا کام تمام ہو گیا ہے بمبئی کے عرب پتی سیٹھ کو این پولیس ہیڈکوارٹر کے سامنے دن دہارے قتل کر دیا گیا تھا اس قتل سے پورے شہر میں خوف و حراس کی لہر دوڑ گئی دوسری جانب اس قتل نے بمبئی پولیس کی عزت خاک میں ملا دی پولیس ہیڈکوارٹر کی رہی سہی عزت بھی جاتی رہی ہیڈکوارٹر میں بیٹھے ستائیس میں پولیس کمیشنر رونی منڈونکا کو چاروں اطراف سے لاندان کا سامنا تھا اس سے پہلے گلچن کمار کی وجہ سے سبحاش ملہوترہ کا کیریئر ختم ہو چکا تھا اس واقعے کے بعد رونی کا جانا بھی یقینی تھا لیکن شف سینہ بی جے پی کے رہنما بال تھاکرے کی پشت پناہی کی وجہ سے اس کی کرسی اس مرتبہ بچ گئی لیکن ایک پولیس افسر ایسا بھی تھا جس نے اس حملے کو اپنی ذات پر حملہ تصور کیا یہ اسسسٹنٹ کمیشنر پولیس پردیپ ساون تھا جو ایک جوشیلہ اور ذہین پولیس آفیسر تھا پردیپ نے پولیس فورس میں انڈین پولیس سرویس کی بجائے مہراسٹرہ پولیس سرویس کمیشنر کے ذریعے شمولیت اختیار کی تھی اس لیے دیگر افسران اسے خود سے کم تر سمجھتے تھے لیکن اپنی محنت لگن اور ذہانت سے اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے اس نے بائیکولا میں بہت سی مشہور کارروائیاں کر کے جرائم کے نیٹورک کو توڑا بہت سے کرائم برانچ ڈپٹی کمیشنروں کے برعکس پردیپ نے اس عہدے تک میرٹ پر ترقی پائی تھی پردیپ کی قسمت کرائم برانچ میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اسے کوئی اسائنمنٹ مل جانے کے بعد مافیا کے لوگوں میں بیچینی سی پھیل جایا کرتی تھی محج تو ہو ہی جائیں گے مافیا کے دل میں اس کا خوف براجمان تھا ساونت کو بھرت شاہ قتل پر شدید ملال اور غصہ تھا وہ چاہتا تھا کہ اس قتل کے جواب میں مافیا کو ایسا جواب دے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سبق مل جائے تاہم ساونت کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ مافیا کے لوگوں کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں پھر وہ کسی قانون کے پابند بھی نہیں تھے جبکہ کرائم برانچ پر کئی قوانین کا اطلاق ہوتا تھا اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں ساونت کو تفتیش کے دوران پتا چلا کہ بھرت شاہ کو چھوٹا شکیل کی جانب سے فان کال محصول ہوئی تھی اور اسے دوبارہ کال کرنے کو بھی کہا گیا تھا شاہ کے چھوٹا شکیل کے ساتھ بات کرنے کے بعد چھوٹا شکیل اور شوٹروں کے ماں بہن کئی فان کالوں کا تبادلہ بھی ہوا بلاخر ایک مختصر سی فان کال میں یہ پیغام دے دیا گیا کہ بھرت شاہ کا قتل کر دیا جائے بھرت شاہ کو پہلی کال محصول ہونے سے پہلے گولی لگنے تک تقریباً ایک گھنٹے کا وقت صرف ہوا تھا اگر یہ گفتگو اس دوران کرائم برانچ والے سن لیتے تو اس قتل کو روکا جا سکتا تھا نہ تو سامونت ٹیکنیکل افسر تھا اور نہ ہی پوری کرائم برانچ میں کوئی دوسرا ایسا افسر تھا جو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتا جب بات جدید ٹیکنالوجی کی آئے تو بمبئی پولیس زمانہ قدیم کی پولیس معلوم ہوتی ہے اس سلسلے میں صرف ایک مثال ملتی ہے جب پولیس نے مافیا کو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مات دی انیس سو پچانوے میں ارنگاولی کے کارندوں نے بال تھاکرے کے لیپالک بیٹے جیانت جیدھو کو قتل کر دیا تھا یہ قتل پربہ دیوی میں کیا گیا تھا سٹی پولیس کو کچھ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ جیدیو کو کس نے اور کیوں مارا ہے ماں سیوائے اس کے ایک بچے نے شوٹر کو قتل کے بعد کسی کو موبائل فون پر قتل کے بارے میں اطلاع دیتے دیکھا تھا ایڈیشنل کمیشنر پولیس ری دھرواگل ایک انجینئر بھی تھا اس نے موبائل کمپنی سے اس فون کال کے بارے میں رابطہ کر کے قتل کا سراغ لگایا میکس ٹچ کمپنی نے اس علاقے کے سگنل سے اس کال کا پتہ لگا کر پولیس والوں کو مطلوبہ کال کے بارے میں خبر دی تھی پولیس والوں نے اس موبائل سم کے بارے میں تفتیش کی تو پتا چلا کہ دگدی چول کے کسی رہائشی کے نام پر وہ سم ریجسٹر تھی اس طرح سے ایک افسر کی ذرا سی حاضر دماغی سے اس قتل کا سراغ مل گیا سامت کوئی انجینئر نہ تھا اس نے کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ فون سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے افراد کو کرائم برانچ بلا لیا اب تک پولیس والے فون کال کو ٹیپ کرنے کے لیے وہی روایتی طریقے اختیار کر رہے تھے سونے پر سہاگہ تاظرات ہند میں ٹیپ کو بطور شواہد ماننے کے سلسلے میں کوئی خاص قوانین بھی موجود نہ تھے ماں سوائے ٹیلیگراف ایکٹ 1885 کے جسے بعد میں ترمیم کر کے انڈین ٹیلیگراف ایکٹ 1975 بنا دیا گیا اس طریقے کار کے مطابق اگر کسی پولیس افسر کو کوئی فون ٹیپ کرنا ہوتا تو وہ اپنے سینئر افسر سے اس کی اجازت طلب کرتا جو کہ کم از کم ایڈیشنل کمیشنر پولیس ہوتا متعلقہ ایڈیشنل کمیشنر پولیس چیف سے رابطہ کرتا اور اس کے بعد اس ٹیپ کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ سے منظوری ملتی اس دوران کبھی کبار تو ٹیپ کرنے کا عمل بالکل بیکار ہو کر رہ جاتا ساونت کو انتازہ ہوا کہ زابطے سے ہٹ کر کسی کال کو ٹیپ کرنا کچھ بڑا کام نہیں کار میں بیٹھ کر کوئی بھی بریف کیس کے سائز کے آلے گزموں کی مدد سے یہ کر سکتا ہے اس کے بعد ایک سوفٹوئر کی مدد سے کی گئی باتوں سے کوئی گفتگو ترتیب دی جا سکتی ہے لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک کسی کو اس قسم کی تربیت حاصل نہیں تھی بمبائی پولیس کے لیے ایسی گفتگو جس میں دعوت ابراہیم چھوٹا شکیل پیسہ وصولی گھوڑا یا ایسے ہی دیگر الفاظ شامل ہو انتہائی اہم تھے لیکن روایتی طریقوں سے آشنا بمبائی پولیس کال ریکارڈز کرنے کے اس جدید طریقے سے بلکل نہ بلد تھی البتہ بمبائی پولیس کا ایک گروہ جو کہ جالی پولیس مقابلوں میں بدنام بھی تھا اس نے کسی نہ کسی طرح بھرت شاہ قتل کا سراغ لگا لیا ان لوگوں نے اس موبائل تاور کا پتہ لگا لیا جس سے یہ فون کال بھیجی گئی تھی جب سامت کی ملقات میکس ٹچ اور بی پی ایل کے عالی عہدداروں سے ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی محنت رنگ لائی ہے انہیں بتایا گیا کہ وہ لوگ کوئی بھی فون کال کہیں سے بھی جیسے چاہیں ٹیپ کر سکتے ہیں اس وقت تک کرائم برانچ کا وہ انٹیلیجنس ونگ جو کہ مخبروں پر مشتمل تھا کافی مضبوط تھا دوران تفتیش پولیس والوں کو اتنا تو پتہ لگ گیا کہ بھرت شاہ کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ چھوٹا شکیل کے اشارے پر ہی کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ اس قتل میں اس کے دو ساتھی علی کنجاری اور یوسف شیخ ملوث ہو سکتے ہیں ضروری اجازت حاصل کر لینے کے بعد ضروری فون کالوں کو ٹیپ کرنا شروع کر دیا گیا بہت ہی جلد انہوں نے کنجاری اور شیخ کو بھرت شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا یہ مقدمہ ان کی عزت بحال کرنے کے لیے انتہائی اہم تھا پولیس والوں نے چھوٹا شکیل کی موبائل سم کا نمبر بھی پتہ لگا لیا ان کا خیال تھا کہ اب چھوٹا شکیل کی جانب سے کی جانے والی تمام گفتگو وہ بہ آسانی سن سکیں گے چھوٹا شکیل کی سم نمبر کا پولیس والوں کے ہاتھ آنا گویا معلومات کا ایک خزانہ ان کے ہاتھ لگنا تھا چھوٹا شکیل کی گفتگو سے انہیں نہائی تھی اہم باتوں کا پتہ چلا کہ کن کن سیاستدانوں، اعلیٰ پولیس افسران، صحافیوں اور سب سے بڑھ کر بولی وڈ کے فلمی ستاروں سے اس کے روابط قائم ہیں ان فلمی ستاروں میں بولی وڈ پر راج کرنے والے خانز بھی شامل پائے گئے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ